بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی خبر ہے کہ پاک آرمی میں تقروریاں اور تبادلے کر دئیے گئے ہیں اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقروریاں کس پلان کے تحت کیوں اور کن حالات میں ہو رہی ہیں اس کے پس منظر میں کیا کچھ چھپا ہے اور پاکستانی دفاع کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے چل کر آج کے اس اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اقرامی وطن کے دفاع کی خاطر پاک آرمی دن رات چکنی رہتی ہے اور ہمہ وقت دشمن کو چاروں شانے چت کرنے کا عظم بھی پاک فوج کے ثبوتوں میں دیکھا گیا ہے ملکی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر پاک فوج میں بھی تبدیلیاں کی جاتی ہیں تازہ اطلاع یہ ہے کہ پاک فوج میں اہم عہدوں پر تقرریاں اور تبادلے کر دئیے گئے ہیں جن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیف آف جنرل سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دو میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے میجر جنرل علی آمیر آوان اور میجر جنرل محمد سعید کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے ترقی کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بھی تائنات کیا گیا ہے جبکہ لیفٹیننٹ جنرل علی آمیر آوان کو آئی جی کمیونکیشن اینفارمیشن ٹیکنالوجی تائنات کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیف آف جنرل سٹاف تائنات کر دیا گیا وہ یہ عوضہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کے بعد سنبھالیں گے جنہیں گزشتہ دنوں چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج کو ڈائریکٹر جنرل سٹیٹیجک پلانز ڈوین مقرر کر دیا گیا ہے ترجمان پاک فوج کی مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر کو ایڈجوڈنٹ جنرل تائنات کیا گیا ہے جبکہ لیفٹیننٹ جنرل شاہین مزر محمود کو کمانڈر منگلہ کور اور لیفٹیننٹ جنرل نومان محمود کو کمانڈر پشاور کور تائنات کیا گیا ہے معزز خواتینوں حضرات کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا پہلا فوجی ٹینئور 28 نومبر 2019 کو ختم ہو رہا ہے اور عدالت نے بھی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفکیشن کو موطل کر دیا ہے لہٰذا یہ تقرریاں اسی مناسبت سے کی گئی ہیں کہ دفاعی معاملات میں خلل نہ آئے ساہر شمشاد صاحب پاک فوج کے قابل آفیسر ہیں اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک عرصے سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جبکہ وہ متعدد بار بھارتی ساسیوں کو بے نکاب کرنے اور ان کا حل نکالنے میں سرے فیرست رہیں انہی وجوہات کی بنا پر انہیں فوج کا اہم ترین عہدہ یعنی چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید ضرب عزب اور چند خفیہ آپریشنز کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں اور دہشتگردی سے نمتنے کے لیے ان کی جانب سے بنائی جانے والی پالیسیاں سب سے کارامت ثابت ہوئی ہیں جبکہ عمران خان صاحب نے ان کی کارکردگی کو تسلی بشت قرار دیا ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید صاحب کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا صدر مقرر کیا گیا ہے دوسری جانب اگر سرہدی معاملات کو دیکھا جائے تو دشمن غات لگا کر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور مقبوضہ وادی کے حوالے سے بھی خبریں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ مودی صاحب جنگی جنون میں مبتلا ہیں نئی تائناتیاں اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہیں تاکہ ملکی دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکے معزز دوستو آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ صفارتی اور عالمی محاذ پر جاری سب سے خطرناک جنگ جسے فیفت جنریشن وار کہا جاتا ہے سینی مٹنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج کو تیار کیا جا رہا ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب کی سٹریٹیجی فالو کرتے ہوئے آئندہ دنوں میں آپ کو جنرل ندیم زکی بھی سرگر میں عمل نظر آئیں گے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈائریکٹر جنرل سٹریٹیجک پلانز ڈوی انتائنات کیا گیا ہے ان تقرریوں میں کچھ سیاسی اور کچھ دفاعی مفادات پوشیدہ ہیں جو کہ رفتہ رفتہ منظرے آپ پر آئیں گے معزز دوستو اگر فوجی اصولوں کو پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ تین برسوں کے دوران فوج سے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر ریٹائر ہونے والے تری سٹار جنرل بیس سے زیادہ ہیں رمہ برس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توصیص سے متاثر ہونے والوں میں سینئر ترین لیفٹینٹ جنرل سرفراز ستار ہیں جن کا تعلق سترمیں لانگ کورس سے ہیں اور وہ اس وقت فوج کی سٹیٹیجک پلانز ڈیوین کی سربراہی کر رہے ہیں بہترمیں لانگ کورس کے لیفٹینٹ جنرل ہمائیوں عزیز اور تہترمیں کورس کے لیفٹینٹ جنرل نعیم اشرف بترتیب کور کمانڈر کراچی اور ملتان تائنات ہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان میں سے ایک چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تائنات ہوں گے واضح رہے کہ کسی بھی لانگ کورس سے فور سٹار کے عہدے کے انتخاب کے بعد ان سے سینئر افسران کے استیفے کی روایت موجود ہے لہٰذا تہترمیں لانگ کورس سے اس برس چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے سینئارٹی میں جونئر افسر کی تائناتی کی صورت میں کئی تھری سٹار جنرلوں کے ریٹائر ہونے کا امکان ہوگا اگر موجودہ آرمی چیف دو ہزار بائیس میں ریٹائر ہوئے تو اس وقت چھہترمیں لانگ کورس کے افسران سینئر ترین ہوں گے اور اگر اسی کورس سے اگلا آرمی چیف بنایا گیا تو ان میں سینئارٹی کے لحاظ سے سب سے اوپر لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا ہوں گے دوسرے نمبر پر ڈائریکٹر جنرل جائنٹ سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اتھر عباس تیسرے نمبر پر آئی جی سی اینڈ آئی ٹی نومان محمود جبکہ اسی کورس سے تعلق رکھنے والے موزش خواتینوں حضرات اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستانی افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہیں جن کا اطراف دشمن بھی برملہ کرتے ہیں یہی وہ نوجوان ہیں جو ملکی دفاع اور سلامتی کی خاطر جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور کئی اعزازات بھی اپنے نام کر چکے ہیں اگر پاکستانی افواج کی کارکردگی ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر پرکھی اور جانچی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف جون دوہزار انیس میں ان مجاہدوں نے کئی سنگے میل عبور کر رکھے ہیں آل آرمز اینٹرنیشنل پیس ٹکنگ کمپیٹیشن لگتار دوسری بار جیت کر پاکستانی افواج نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے جبکہ فرانس ائر شو میں زبردست کارکردگی کے بعد پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے خوب دھوم مچائے یہی نہیں پاک بحریہ کی تعریف تو بھارت بھی کرتا ہے چند ماہ قبل تو بھارتی میڈیا نے خود چیخ چیخ کر اقوام عالم کو باخبر کیا کہ پاکستان کی ایک عبدوز نے بھارت کے ڈیفنس سسٹم کو بری طرح سے ناکام کر دیا ہے یہ وہ کارنامے ہیں جو یقینا پاکستانی افواج کے علاوہ دنیا کی کوئی اور فوج سرانجام دینے سے کاثر ہے تاہم عالمی سطح پر بھی کارکردگی کے میار کو یہود و نصارہ نے اپنی بنائی پالیسیوں پر استوار کر رکھا ہے لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے انفرادی طور پر منعقد ہونے والے اسکری مقابلوں میں پاکستانی جوانوں کی جیت دشمن کے موں پر تمانچے کے مترادف ہے دوسری جانب سپر پاور کہلائے جانے والے بڑے بڑے ممالک پاکستان افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھی پائے گئے یہی نہیں پاکستانی قوم کے مماروں نے بھی امریکہ کو اپنی قابلیت سے یہ باور کروا رکھا ہے کہ ہماری قوم پائدار اور ذہین ازہان کی مالک ہے ناظرین اگرامی یہ وہ فوج ہے جو صرف اپنے وطن کی حفاظت کا فریضہ سر انجام نہیں دیتی بلکہ عالمی امن میں بھی اس کا حصہ سب سے زیادہ ہے بے امنی سے دو چار خطوں میں امن و امان بحال کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے دست فراہم کرنے والی افواج میں پاکستانی فوج کا نمبر دنیا بھر میں تیسرا ہے یہ اپنی جگہ ایک اعزاز ہے مگر اس سے بڑھ کر اعزاز اور فخر کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سب سے زیادہ میڈلز پاکستانی فوج نے حاصل کی ہے پاکستانی فوج افرادی قوت کے لحاظ سے دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے جس کی ایوییشن دنیا کی واحد ملٹری ایوییشن ہے جس کے پاس دنیا کے ٹاپ چھے اٹیک ہیلیکاپٹروں میں سے چار موجود ہیں پاک آرمی کا الخالد ٹینک گیاروہ بیترین مین بیٹل ٹینک ہے اور یہ ٹینک پاکستانی فوج خود تیار کرتی ہے خواتین فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی پاکستانی فوج کا شمار دنیا کی سر فیرست افواج میں ہوتا ہے خصوصاً مسلم دنیا کی افواج میں سب سے زیادہ خواتین پاکستان کی فوج میں ہی فرائز سر انجام دے رہی ہیں پاکستانی افواج کی قیادت بھی ذہین سپوتوں کے ہاتھ میں ہے یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کو نہ صرف پاکستان میں بے پناہ عزت دی جاتی ہے بلکہ دنیا عالم میں بھی جدہ گانہ مقام سے نوازا جاتا ہے بلا شبہ پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین آرمیز میں شمار کی جاتی ہے پاکستان کی فوجی قیادت انتہائی ذہین لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کس دشمن کے ساتھ کب اور کیسے لڑنا ہے ہمہ وقت ہماری فوج خاموش وار سے ہی ان کے حوصلے پست کرنے میں کامیاب رہی ہے اس فوج پر نہ صرف پاکستان کے دفاع کی ذمہ داری ہے بلکہ دنیا میں موجود مقدس اسلامی مقامات اور باقی عالم اسلام کے دفاع کی ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ورڈسپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیت باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ موسیقی